موسیقی 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 ہم ہم آج کچھ زیادہ ہی اپسٹ ہو گئی ہے ساسوما آج تو انکا بھراد بھی تھا صبح سے کچھ کھائی نہیں ہے سوائے ڈیڈی جی کے ڈانٹ لے وہ بھائی کون سے خیال ہم دوبے جا کے ڈھونڈو صرف فون ہی کرو گے کیا پتہ نہیں کہاں چلیں گے ساسوما یہ یار نہ آتا ہوں نہ کہ مسئلہ ہی ختم نہیں ہوتے موسیقی 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 یہ سب میری ہی روپ ہیں موسیقی 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 میرا مطلب ہے کرتے کیا ہے وشتو جی ایک بڑی سی کمپنی چلاتے اس کی مینجر اور تم کیا کرتی ہو ان کی کمپنی کا کال سینٹر سنبھالتی ہو دن پر لاکھوں کال ساتھ وہ سننا میرا کام تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو سبیتا اچھا آج تک تمہارا گھر تک نہیں دیکھا میں نے ہوا گھومتی مل جاتی ہو کبھی کوئی ایک ٹھیکانہ ہے تمہارا ایک ٹھیکانہ کیسے ہوگا میں تو حرج کے ہوں آج تم بتا ہی دو کہ تم وہ کون بھگوان دیویا دیکھا تمہیں کیا سا لگرہ جیسی ساکشت لکشمی اماں میرے ساتھ کی بے بھاب ہاں کہاں جا رہے تو دادی نہ تو گھر میں شریہ ہے نہ ممی اور نہ دونوں فون اٹھا رہے اب گھر پہ تھوڑی بیٹھا رہوں گا باس انہیں دیکھنے جا رہا سن تو ایک کام کا ہے تو شریہ کو لے کر آن ساویتا کو لینے نا میں نے رنجن کو بھیج دیوں ٹھیک ہے آجا ٹھیک اور سن وہ لے کر ہی آنا اوسے کیسے بھی منا لینا اوسے بہو ہے اس گھر کی اور سن اکیلے آیا نا مار کھائے گا مجھ سے جی اچھا دادی اگر مامی کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے تو مجھے کال کر لی جی آہاں میں پر تُو منا کر لے کر آنا ہاں ٹھیک ہے اب اپنا کھال دے ہاں ہاں یہ پاکو آن دے میرے گھر پر دیا بنائے رکھنا اور سن 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 موسیقی ستاویتا 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 پلنے بدل جائے قسمت کی ایک تم جس کو چاہوں ماں اس کا بھلا تم ہی اس دنیا کی چونسٹھ کلا شری رکشمی جائے لکشمی تم چند چلا تم ہی کملا بھملا تم ہوں کلا سمنہ سواندیت سنگری باندب شنکر سہودری ہے مگر کنگن بندیت موک شبرداری منسل پانکی بے گندے پلک جواسی نیے و سکوڈن سنگری برشن شاکتیوں میں جائے جائے ایمد سوڈن کامی آدی لکشمی جائے فال ایمان آدی لکشمی جائے فال ایمان پلکل کلکش ناشتی کامی بائیدی تلو پیڑی ریگا بائی پلک جی – انußال پلک جائے فال ایمان ایک تم گائے فال ایمان یا تو جواسی نیے دلو پیڑی گندی بي کم لکشمی جائے چاک شاکی جائے لکشمی – ان destination ما میں تلو پلکنے پلکل کت informações اور تمہیں صحیح مارک بھی دکھاتی رہے پرانتو تمہیں تو میرا دکھایا وہ مارک سمجھ بھی نہیں آیا اور کتنے پریاس کرتی میں میں نے تمہیں کہا اتتت تو تم دکشن میں نے تمہیں کہا پورا تو تم پشن تم نے تو بھگوان کو یہ ساہی کر دیا سڑیتا پریقشا تمہاری تھی میری نہیں مجھے کشما کرتی چیما مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ دیویا کے روپ میں سوائم مہ لکشمی ہیں تو میں آپ کی ہر بات مان لیتی بھگوان سے یہ اتتر کیوں چاہیے بھگوان تو نہ جانے کس کس روپ میں آ کر بھگتوں کو سہی مات دکھاتے ہیں جس پرکار سے میں دیویا کے روپ میں آئی ہو سکتا ہے کل کو کوئی سامانی بھٹی تمہاری سمسیوں کی نیوارن کا سوچھاو دی تو وہ بھی تو بھگوان کا ہی روپ ہوا نا صحیح کہا آپ نے لیکن ما دیویا کے روپ میں آپ نے ہر سمسیہ کے لیے میرے پریوار کو ہی دوشیں ٹھہرایا جو خود مسیبت میں ہیں انہی کو مسیبت بتایا یہ میں کیسے مان لیتی اب جو ہوا اس میں میرے پریوار کی کیا غلطی ہے اب جو ہوا سو ہوا آپ کے ساکشہ درچن ہو گیا ہے اب تو آپ کو مجھ پہ اپنی کرپہ بھرسان ہی ہوگی ماندر ستے پہاڑ پہ ہی کیوں حسثیت ہوتا ہے میری تو تپسٹہ سفل ہو گئے یہ تو چمتکار ہو گیا ما اب میری جیون میں کوئی چمتکار کرتی سیا ماندر کا دوار اتنا نیچے کیوں ہوتا ہے سویتا تمہیں پتا ہے میں آپ سے کیا بھنتی کرتی ہوں اور اب کیا پوچھوئی ہے یہی تو تمہاری سمسیا ہے کہ تم سننا ہی نہیں چاہتی اسی لئے تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر پائی مجھے ماف کر دیجئے ما ماندر پہاڑ پر اسی لئے اسثیت ہوتا ہے کیونکہ پہاڑ کی اچھائی اور کٹھن مارک منوشعے کے اہم کو نشٹ کر دیتا ہے اور مندر کا دوار اسی لئے نیچے ہوتا ہے کہ مندر میں پردیش کرتی سمیں منوشعے کا سر بھکوان کے سامنے چھوک جائیں اور منوشعے کا یہی سمرپن اس کے اور ایشور کے بیچ تمبن ستھاپیت کرتا ہے اور تب ہی ایشور کا دکھایا ما منوشعے دیکھ پاتا ہے سمجھ گئے ما سب سمجھ گئے آپ کی بھکتی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہاتھ جوڑ لیے پھول چڑھا لیے ماتھا ٹکھ لیا ہو گیا آپ کی بھکتی تو سمندر کی کہرائی کو چھونے جیسا ہے آج تک میں اوپر ہی اوپر تیر رہی تھی لیکن اپ سے دکھی لگاؤں گی پوری نشٹھا اور سمرپن کے ساتھ آپ کی بھکتی کروں گی اچھا پور سمرپن چاہو تو میری پریکشہ لے لو ما میں اپنی بھکتی ثابت کر کے رہوں گی پھر مجھے ماف کرتے نا ما میں آج تک آپ کی بات سمجھ ہی نہیں پائی پر میں تو تمہیں دوشی ٹھہرا پھی نہیں رہی زویتا جو بیت کیا اسے سیکھ لیکر بھوشی پر تھانت اور آج پریکشہ کا نہیں آج تو تمہارے ایک چھا پوری کرنے کا دینے میرے بھگ کبھی بھی کھالی ہاتھ نہیں لوٹتے اور تم تم تو میری پریہ بھگت ہو تو بولو سفیتا آج میں تمہاری ایک مانگ اوشی پوری کروں گی بولو کیا چاہیئے تمہیں سونا کیمتی آبھوش ہے یا بھاوڑکھر بولو کیا چنوکی تم ان میں سے مجھے بھگوان چاہیئے آپ مجھے کچھ مط دیجے بس میرے گھر میں آکے ویراجمان ہو چاہیئے مجھے بھگوان چاہیئے جس کے پاس اپنوں کا ہی ساتھ نہ ہو مجھے بھگوان چاہیئے مجھے بھگوان چاہیئے جب گھر میں سب ساتھ ہوں گے مجھے بھگوان چاہیئے کس سوے آوگی کچھ سے باتائیئے ڈائل کیا ہوا نمبر اس وقت موجود نہیں ہے مجھے بھگوان چاہیئے مجھے بھگوان چاہیئے مجھے بھگوان چاہے ممی آپ یہاں آؤ سمیہ نہیں بتایا کب آئیں گے ممی کہاں دیکھ رہی ہو کسی کو نہیں چل کھڑ چل بہت ساری تیاریاں کرنی ہے ایک نیمان کبھی بھی آ سکتا چل دادی جی بیٹھو ایسے اکیلے نہیں بیٹھتا ہے چلو گھڑ چلو ان سے ناراض نہیں ہے پتہ ہے کس سے شادی کیا تم میں ایک نمبر کے گدھے سے ایک دنیا میں ہی رہتا ہے وہ آج تک میں اسے سمجھ نہیں پایا اسے پڑھایا لکھایا ایم بی اے بنایا اور آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے حلسی لیکن اگر اس کی ماں سے پوچھو گی تو وہ کہے گی کہ دنیا کا بیسٹ بیٹا ہے میرا بی باب اور جب میں اس سے کچھ پوچھتا ہوں تو کہتا ہے کہ کر لوں گا پاپا ہو جائے گا پاپا اس کی ہر بات ہر کام بھوشکال میں ہی رہتی ہے فرطوان میں وہ کچھ کر پائے گا یا نہیں یہ میں سوچتا ہی رہتا تھا ایک بھی کام اس نے ٹھیک سے نہیں کیا سوائے ایک کام ہوگی تمہیں میرے گھر کی بہو بنا لائیا پر یہ بات اس کی ماں نہیں سمجھ پائی ایسے دل کی بری نہیں ہے سمیتا سمجھ جائے پر تم اس بات کو اپنی دل پر منت لگاؤ یہ منت سمجھنا کہ تمہاری ساس سے تمہیں ڈاٹا ہے یہ سوچنا کہ تمہاری اپنی ماں نے تمہیں ڈاٹا ہے اب پھر جب اپنے ڈاٹتے ہیں تو اتنا ناراض تھوڑی ہوتے ہیں کہ گھر شوڑا ہے چلو گھر واپس چلو دھری جی آپ کو لگا میں گھر شوڑ کے آئی ہو ہاں تم میں بیگ اور سامان اچھا یہ بیگ اس کی تو چین خراب ہو گئی بس بھائی سائی کر آنے آئی تھی بھائیا کتنے پیسے ہوئے سور بیا ملو دادی جی بڑے ہی مشکلوں سے مجھے اتنا خوبصورت پریوار ملا ہے آپ کو پتا ہے جس دن میں نے اس گھر میں پہلا قدم رکھا تھا تبھی میں نے ساس کو ماں مان دیا تھا اب ان کا برا مان کے کہاں جاؤں گی یہ میرا بھی گھر ہے سب کے ساتھ رہنا صرف میری خوش قسمت ہی نہیں یہ ذمہ داری بھی ہے شب مانگل ہو سو بھاسے شاب تک ہو شب لہاں دان دائیا بھاں کھو بھا بھر سے ہر پل میں ہو شب لہا 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 め جاçekتنا چاہتنا 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 شب لہا شب لہا شما بخواست موسیقی